اسلام علیکم آج میں اپنے نواسے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا کھیلتا رہا صبح سے اس کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے جب بچے بارہ سال سے کم عمر کے جو ہوتے ہیں وہ ایچلی ڈیلٹا تھیٹا ویوز پر ہوتے ہیں اور ہم بارہ کے بعد بیٹا میں تقلید پر چلے جاتے ہیں اور جس کا میں نے بڑا کا ہے کہ تقلید سے کنڈیشننگ سے جان چڑھائیں جو سکرات کو ظہر دینے کے بعد پلیٹو اور ایریسٹوٹل نے جو تقلید دائے جو آج تک چل رہی آج کا میرا موضوع بھی آزادی رائے کے اظہار پر ہے دنیا کا کوئی ملک دنیا کا کوئی معاشرہ دنیا کا کوئی مذہب دنیا کا کوئی قانون دنیا کا کوئی اخلاقی ذابطہ آزادی رائے کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیوں کیونکہ کنڈیشننگ ہے کیونکہ یہ سارا کچھ جانسہ ہے یہ ایک کونسپریسی کے تحت ایک خاص ایفرٹ کی گئی ہے کنٹرول کی منپلیشن کی نیشنل سٹیٹس جو بنی تھی یہ تو بالکل ہی کنٹرول کی بنیاد پر بنی تھی آپ دیکھیں کہ ہولوکوست کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی چین میں ماہوں کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی اسی طرح ہر جگہ یہ ابھی جو موجودہ کنٹرول ورسیز پاکستان میں آزادی رائے کے اظہار یا ازادی صحافت کی ہو رہی ہیں it's a bullshit it's a sham it's a big force ہو کیا رہا ہے کہ ہر ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چلا رہی ہیں ان نیشنل سٹیٹس کو ایک وائٹل نیشنل انٹرس ہے جس پہ کنسنسس ہے سوشل کانٹریکٹ جن لوگوں نے کیا ہے ان کا وہی لوگ ٹرامپ کو لائے جب ٹرامپ اس لائن سے ریڈ لائن سے باہر ہوا تو ٹرامپ کو بحثیت صدر بلوک کیا گیا سوشل میڈیا سے یہ آمید میڈ شیر تو ٹرامپ کی چیچی برابر بھی نہیں اور لوگوں کو بڑی امید تھی کہ شاید تلت جیسے لوگ کوئی غیر جانب دارانہ کر سکیں وہ اسے بڑا انٹرلیکچول لوگ سمجھتے تھے میں تو خیل نہیں سمجھتا سب نے جانب داری دکھائی ہے میں نے اکثر لوگوں کو یہ چیلنج کے ساتھ کہا ہے کہ اگر کوئی ایک بھی یوٹیوبر بھی لوگر بلوگر میری طرح ٹوٹلی آزاد اور انڈیپینڈنٹ آپ دکھا دیں ایک بھی تو میرا سر کلم کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ سے پیار محبت یونیورسل لاف کریٹیچیوٹ فل سٹا اب کیا ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو منیجرز ہیں ایک بہت بڑا سرکس چلا رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت سرکس کا منیجر فیض حمید ہے اوکے فائن وہ جیسا تیسا وہ اپنا سرکس چلا رہا ہے اب یہ کہا جائے آپ اس کا حصہ ہوں اس سرکس کا اس بدماشی کا اس گاند کا اور کہیں کہ جیس کی بیوی نے اس کے ٹٹوں پر گولیاں مار دی تھی تو وہ پھر آپ کو بھگتنا تو پڑے گا نا اب آپ دیکھیں بلاول بھی وہاں گیا اسطور کے پاس ایک بہت ہی غیر اہم سا معاملہ جو کہ پتہ لگ جائے گا آپ کو خود نہیں چلو کیا ہوا تو آپ اس کی لڑائی چند لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی وہ لوگ اس کے فلیٹ میں آتے جاتے رہے ہیں ریسیپشننس نے کہا ہے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ سرکس کے منیجر کے پاس لا محدود پاورز ہیں ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں کہ کیسے اپنا اس کو جمال خوش جی کو مارا گیا ٹھیک ہے کتنا بہمانہ قتل تھا ان دی سعودی کونسلیٹ کوئی بولا کوئی بولا جناب ٹرمپ تک نے کہا جی یہ تو یو ایس سیٹیزن ہی نہیں تھا یہ تو ریزنٹ پرمیٹ کسی نے بائیکارٹ کی آلٹا عمران خان نے ابھی زخم جو ان سے ہیں بھرے بھی نہیں تھے ابھی لوگ بھولے بھی نہیں تھے تو عمران خان نے اس قاتل کی گاڑی چلانا شروع کر دی ایم بی ایس کی یہ سارا ظلم ازادی رائے پر قدغن ہے ازادی رائے پر قدغن لگائے کیوں جاتے ہیں اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ کا کنٹرول رہے تاکہ آپ منپلیٹ کر سکیں تاکہ آپ استحصال کر سکیں تاکہ آپ لوگوں کو اس اس برین واشنگ سے اپنے ویسٹڈ انٹرس حاصل کر سکیں دیکھیں میں نے آپ کو کل سٹیزن پورٹل کا کٹھا چٹھا بتایا سب کے سامنے ہے مجھے کوئی جواب دے دے ٹھیک ہے نا جی آقف کے پاس میری رپورٹ گئی ہے ڈاکٹر شہباز گل ٹھیک ہے ازر مشوانی سب کے پاس کیوں کل میں چیک کر رہا تھا کیونکہ میں دو سال کے بعد لاغن کرنے کا چانس ملا وہ بھی تھو آقف کہ وہ جو انسی میری پہلی ہیں ان کو جو فیڈبیک نہیں میں دے سکا تھا اس میں دو میں لکھ دیا ریزولف انتاظہ لگائیں جبکہ وہ ریزولف ہی نہیں دو میں لکھ دیا نوٹ پاسیبل خود ہی اب جو مرزے لکھ دیں گاربیج in and گاربیج out no problem about it دیکھیں انسان کی جو ڈیفالٹ سیٹنگز ہیں وہ جسٹ ہے ٹھیک ہے نا جی جسٹس پر ڈیفالٹ سیٹنگز ہے اب آج دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس اسجد نے اختلاف کیا تھا شباز شریف کی زمانت میں ٹھیک ہے وہ ہی جسٹس اسجد آج خواجہ ناصف کی زمانت میں بیٹھا تھا گو کہ بینچ وہ آلیا جو نام نہاد پرو نواز ہے وہ ہٹ کر رہی تھی لیکن اس کی بھی جان نکل گئی کیونکہ اس سرکس کے مینجر فیض حمید نے کہا کہ پی سیو آ رہا ہے سب ججوں کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے بلاول تو آج گیا نا کہ شاید اصد تور سرینہ کا ذاتی ملازم ہے اور قاضی فائز ایسا چیف جسٹس اگلے اگلے سال بنے گا ایسا نہیں ہوگا سرکس کے منیچر کے پاس انچارج اور یہ سرکس ہے سرکس سے باہر میرے جیسے لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ قتل کر دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ ان میں سے قتل کر دیے جاتے ہیں جو ڈبل کروس ٹرپل کروس کرتے ہیں لائک سلیم شہزاد نے کیا تھا کچھ میرے جیسے لوگ جیسے سبین محمود ہے پروین آغا ہے لیاقت علی خان ہے اس طرح کے لوگ جو ان سے ہیں جو انڈیپینڈنس پہ بلیف کرتے تھے ٹھیک ہے جو عوام کی بھلائی پر یقین رکھتے تھے کنڈیشننگ سے باہر تھے اب آپ دیکھیں ٹرمپ کے کیا حالات ہیں ابھی تک وہ بینڈ ہے صرف اور یہ دیکھیں یہ یو ایس کا حال ہے میں کسی دوست کو کہہ رہا تھا یار میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اسٹونیا ہولینڈ یا نوروی وغیرہ سیٹل ہو جاؤں تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ بلکل ایسا نہیں ہے وہ کہہ رہا تھا کہ سویڈن میں بھی جانسہ ہے وہاں بھی کسی بندے کو قتل کر دیا گیا یہ میرا جو نواسہ ہے بڑا تنگ مجھے کرتا ہے بیچ میں وہ کارٹونز دیکھ رہا ہوتا ہے تو ایڈ آ جاتے ہیں تو اس کے پیٹ کے لیے بہر کیف میں کنکلوٹ کرتا ہوں کہ یہ کہیں بھی آزادی رائے بلکل اظہار نہیں ہے یہ سارا کچھ سرکس کا کھیل ہے اور سرکس کے کھیل میں جیسے وہ اس نے کہا نا یاد امیر نے کہ یہ بندروں کے ہاتھ اس طرح دے دیا گیا تو اس طرح کے معاملات ہو گئے اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے اجازت